اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار آج کل بہت بات ہو رہی ہے مارکٹنگ کے اوپر سوشل میڈیا دیجٹل مارکٹنگ کے اوپر لیکن سارے جو مارکٹنگ گروز ہیں نا وہ ایک بات نوجوانوں کو نہیں بتا رہے ایک بات میرے ملک کے جو یا پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو دھکیلا جا رہا ہے ایک ایسے راستے کی طرف جو دوسرا راستہ ہے یعنی پہلا راستہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا ٹھیک ہے مارکٹنگ کا پروموشن کا پہلا راستہ آپ کو بتایا ہی نہیں جا رہا آپ کو صرف دوسرا راستہ بتایا جا رہا ہے اور آپ نے کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ پہلا راستہ کون سا ہے دیکھیں مارکٹنگ کی دنیا میں یہ چیز میں اپنے ہر لیکچر کو ہر لیکچر میں اور ہر سٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں ابھی میں اپنے لیکچرز ریکارٹ نہیں کر سکتا کچھ اس طرح کا کنٹریکٹ ہے میں نے کافی دفعہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ میں اپنے لیکچرز ریکارٹ کروں جو میرے بڑے لیکچرز ہیں مارکٹنگ کی اوپر مینجمنٹ کی اوپر سٹریٹجی کی اوپر یہ انشاءاللہ گھنٹے گھنٹے کی لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اپنے بزنس کا یا آپ اپنی بزنس بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کی مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورا ایک ایکشن پلائن آپ کے پاس ہو وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد کلاس روم کی شکل میں سٹارٹ کریں گے تو آج میں آپ کو بتا رہا تھا پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اچھی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایسا پروڈکٹ بنائیں آپ ایسی سروس بنائیں جس کو کوئی بھی انکار نہ کر سکے کہ یہ بہترین چیز ہے یہ مارکٹنگ کا پہلا سٹیپ ہے پروموشن ڈیجیٹلائزیشن یہ دوسرا سٹیپ پھائیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں واٹس اپ جو ایپ بنا تھا نا دوزار آٹھ دوزار نو میں وہ آپ اندازہ لگا اس کی کبھی پروموشن ہوئی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی کوئی فیس بک پہ آپ کو کس نے پروموٹ کیا ہوگی واٹس اپ استعمال کر لو کبھی لنگڈین ادھر دھر نہیں نا کولٹی پرودکٹ بنائے آگلوں نے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ پارٹی کی چیز ہے بھائی انکار نہیں کر سکتے بھائی ٹھیک ہے نا آپ مجھے ایک بات بتیں آپ نے کبھی کبھی ہاں یہ ایک ہے ایپل کے جو پروڈٹس ہیں ان کی برینڈنگ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے کچھ برینڈز مارکیٹنگ کرتے ہیں صرف ایمیج بنانے کے لیے اپنی چیز کو سیل کرنے کے لیے مارکیٹنگ نہیں کرتے ایپل کے آپ کو اشتہار کم دکھائی دیے ہوں گے کمپنی کی طرف سے کیوں کیونکہ انہوں نے پروڈکٹ ہی ایسا بنایا ہے بھائی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے پروڈکٹ ہی ایسا بنایا ہے تو یہ مارکیٹنگ کا پہلا سٹیپ ہے کہ اتنی اچھی کوالٹی کی چیز بناو کہ اس سے کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ کوالٹی کی چیز ہے مزے کی چیز ہے وہ پھر ورڈ آف موت سے آپ کا کام ایسا پھیلتا ہے ایسا پھیلتا ہے آپ کی سوچ ہے لوکل مثال دیتا ہوں آپ کو اسلامباد میں آٹھ سال رہا ہوں میں تو اسلامباد میں سیور فوڈ کا آپ دیکھ لیجئے لینے لگی ہوتی ہیں لینے آپ چاہے ربل پنڈی میں سیور کی کسی جگہ پہ چلے جائیں اسلامباد میں کہیں پہ چلے جائیں آپ میں کیونکہ بلو ایریا میں زیادہ رہا ہوں تو بلو ایریا میں آپ چلے جائیں لینے لگی ہیں بھائی جگہ خالی ہونے کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ خالی کب ہو تو ہم بیٹ چوچو کہ کوالٹی پروڈکٹ ہے کوالٹی پروڈکٹ انہیں بنایا ہے آپ انکار نہیں کر سکتے سروس وائز کوالٹی ہے باقی چیزوں کے حوالے سے کوالٹی ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے تو یہ مارکٹنگ کا پہلا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کوالٹی پروڈکٹ انٹیوز کرنا ہے وہ اپنا آپ بولے گی کسٹمر اس کو خود پروموٹ کرے گا اگر آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ سیکنڈ کٹیگری میں ہے تو یہاں پہ آپ کو مارکٹنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پریمیم پروڈکٹ بنایا ہے یہاں پہ پھر کوالٹی لنگ ہے کوالٹی پلس فیچر ٹھیک ہے نا کہ لیٹسے آپ ایک ہائی پرائیس چارج کریں اس کی اوپر آپ کے پروڈکٹ بھی کوالٹی کا ہے آپ کا برینڈ ہے آپ ایڈیشنل فیچر لوگوں کو دیں ٹھیک ہے نا وہ پریمیم آہ بڑے لوگوں کے لیے جو کہ فرسک موورز کہا جاتا ہے ان کو آہ کسٹمر کی دنیا میں سب سے زیادہ جو اچھے جو کمپنیز کیلئے لوگ ہوتے ہیں وہ فرسک موورز ہوتے ہیں جیسا کہ نیا جب سمارٹ فون لانچ کر دیا تو سب سے پہلے جس نے خریدا وہ فرسک موورز میں آگیا وہ کمپنیز کو بہت عزیز ہوتے ہیں آہ کیونکہ وہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا نئی چیز کو وہ آہ یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے پھینک دیتے ہیں اس کے ان لوگوں کے پاس آپ منافع بھی کم کماتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگ یہ جو تھرڈ میں ٹک مارکٹنگ کی کٹیگری ہے نا اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب پرائیس پہ کمپیٹ کرو آپ جو پرائیس دے رہے نا اس پہ جو نا آپ جو پرائیس مرکیٹر مل رہے ہیں آپ کو کہ میں سستہ دے رہا ہوں یہ مارکٹنگ کا بدترین سٹیٹیجی ہے بدترین اس میں منافع نہیں ہوتا اس میں زلط ہے اس میں خواری ہے اس کے کسٹومر کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے چیز بنا رہے ہیں پھر پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کے پاس ایڈونٹیج کیا ہے لیکن ابھی اگر اس وقت آپ موجود ہے تھرڈ ٹیئر میں ہے کہ آپ کا لوگ کوالٹی پروڈکٹ ہے آپ پرائیس کی اوپر کمپیٹ کر رہے ہیں آپ ایسی مارکٹ میں ہیں جو مارکٹ انتہائی سیچوریٹڈ ہے سیچوریٹڈ کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ کمپنیاں ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں پرائیس کے علاوہ کمپیٹ کرنے کا اور آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی نامعلوم ہو کہ پھر مارکٹنگ کی بڑی کٹیگریز ہیں کونسی ٹھیک ہے میں ایک نیجی کمپنی میں ریسرچ کے دپارٹمنٹ کے لیڈ کے طور پر لگا دوزار سولہ میں تو جب میں وہاں گیا وہاں کے مجھے ایک شخص نے کہا کہ ہماری کمپنی فور جی ہے اور میں کیونکہ اب جو پچھلی کمپنی تھی اس سے آ رہا تھا تو وہاں پہ بھی ہمیں مارکٹ ریسرچ اور رپورٹس وغیرہ پڑھتا تھا تو وہاں پہ میں مختلف پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز کو دیکھتا تھا کہ ایک کو لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں سستے کال ریٹ ہیں سستے انٹرنیٹ پیکج ہیں تو جس کا مارکٹنگ کا ہم مجھے ہیڈ کر رہا ہو کہ جناب ہم تو فور جی ہمیں لوگ اس لیے استعمال کریں گے ان کے بارے میں امیج یہ تھا کہ یہ سستے جو ہے نا کالز دیتے ہیں تو میں نے ان کو کہا نہیں صاحب یہ آپ کی بات غلط ہے آپ نے ریسرچ کی ہے کہتے نہیں تو ہمارے پاس ریسرچ کا دپارٹمنٹ ہی نہیں تھا ہم نے اس لیے تو آپ کو ہائر کیا کہ آپ نئی ریسرچ کی ٹیم بنائیں اور اس کمپنی کو گرو کریں تو میں نے کو کہا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو پرسپشن ہے آپ کی جو ایمیج ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ فورجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ غلط ہے آپ کو سستے کالز کی وجہ سے جانا جاتا ہے پھر ہم نے جو ریسرچ کی بڑی کمپنی ہیں ایسی نیلسن اپسوس پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کو ہائر کیا پورے پاکستان میں سرویز کی ہے ریزلٹ نکالا تو پتا چلا باقی لوگ تو سستی جو ہے نا سستے کالز والا کمپنی ہمیں سمجھتے ہیں پھر کیا ہوا پھر پوری جو لوگو ہے برینڈنگ ہے ہر چیز چینج ہو گئی ہم نے سرکلز کو ہٹا دیا آپ بالکل کمپنی کا نام لکھا اس کے ڈیفرنٹ کلرز لکھے نوجوان سیلیبرٹیز کو ہائر کیا آپ کو اشتہار بھی دکھائی دیئے تو بہت اس پہ ایفرٹ کی اور اب بھی جہاں جہاں پہ اس کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے ساتھ میں فور جی بھی لکھا جاتا ہے تو یہ سٹریٹیجی میں تھا اور ہم نے کہا کہ جہاں پہ بھی آپ نے کمپنی کا نام لکھا رہے ہیں ساتھ میں فور جی بھی لکھنا ہے تو ایسا لگے جیسے جب انٹرنیٹ کی بات ہو تو ہماری کمپنی کی بات ہو تو ہم نے کیا کیا ری برینڈ کر دیا اس برینڈ کو اور ری برینڈ کر کے سکسسفل ری برینڈ کیا ہے ابھی اگر آپ انٹرنیٹ پروائیڈرز پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو اس کمپنی کا آپ کے ذہن میں پہلے نام آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کمپنی جو سستے پہ ڈیل کر رہی تھی وہ اچھے پہ بھی کنورٹ ہو گئی اب اچھے سے وہ ہائی کولٹی میں کسی کنورٹ ہو سکتی ہے ہائی کولٹی میں اس لیے کنورٹ ہو سکتی ہے کہ ابھی انٹرنیٹ آف تنگز آ رہا ہے اگر وہ انٹرنیٹ آف تنگز پروائیڈکٹ بنا پاتے ہیں اور لوگوں کو انٹرنیٹ آف تنگز جیسی چیزیں دے پاتے ہیں تو دیٹس گنا بی اپریمیم کمپنی ٹھیک ہے وقت بدلتے رہتے ہیں کمپنیز کے بیچ میں شخصیات کے بیچ میں اپنی مارکٹنگ سٹیٹیجی میں ابھی آپ ان تینوں فیز میں جس فیز میں بھی ہیں آپ کو نالج ہر فیز کا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں موو کر سکیں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ